اسلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ محمدی و علی محمد جیئرمن قائمہ کمیٹی برائے وفاقی تلیم اور پیشاوران تربیت لوگ سٹوڈنس کے حوالے سے اور ریکوڈر جاری کیا گیا تھا آپ ٹیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے منٹی کنسپٹ کے لیے شفارشات پر بھی نظر لازم نہ چاہیے کا نوان تھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹرائی فیڈل ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ نے پندہ نومبر دوزار بائیس کو اپنے جلاس میں درزل شفارشات کی کمیٹی نے غور و حس کے بعد سفارش کی کہ اللل بھی تین سالہ پروگرام کے طلبہ کے مفاد کو بدنے سے دکھتے ہوئے وہ طلبہ جنہوں نے پارڈ ون یا پارڈ ٹو کے امتیانات پاس کی ہیں جو بھی قابل طلاق ہو اور انہوں نے کسی عدالہ سے رجوع نہیں کیا اور جن کے امتیانات کے نتائج اچی سی کے پاس زیرے ہلتوہ نہیں ہے یہاں پر یہ باز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر صرف بات کس کی اور یہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہو جو بھی قابل طلاق ہیں جن تمام نتائج جو اچی سی کے پاس زیرتوہ نہیں ہے انہیں پندہ دسمبر دوزار بائیس تک منقد ہونے والے انتیانات میں شرکت کی اجازت دی جائے کمیٹی نے سولہ دسمبر دوزار بائیس کو ہونے والے اپنے جلاس میں کہا کہ سپریم کورڈہ پاکستان کے فیصلے سے ملتان کو داخلہ دینے سے نہیں روکا یعنی کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ آپ پیپر نہ دو یہ نہ کرو وہ نہ تو یہ جناب علیہ یونیورسٹری خود کی ہیڈرامی ہے یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے اس میں عداد نے باؤدین زکرہ یونیورسٹری ملتان کو دالنے سے نہیں روکا اللہ بھی تین سالہ پروگرام کے طلبہ کے امتیان کے نقاط جنہوں نے کامیابی حاصل کی وہ داخلہ فارم جمع کرائیں پارٹ ٹو پارٹ ٹری اور ایسے تمام سٹوڈن جنہوں نے کسی بھی عداد سے رجوع نہیں کیا وہ امتیان دینے کی قابل لہذا کامیٹی میں شفار شاہد دوبارہ جاری کرتی ہے کہ باؤدین زکرہ یونیورسٹری ملتان علل بھی تین سالہ پروگرام کے ان طلبہ کے امتیانات کر سکتی ہے پارٹ ٹو یا پارٹ ٹو یا بی کمیشنز پاس کیا ہے اور جنہیں نے کسی بھی عداد سے رجوع نہیں کیا سیکرٹری وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ وران تلزمی طریقہ جانی سے جناب علیہ پاس کی نوٹیفکیشن یہ ثابت کرتا ہے کہ یونیورسٹری کسی بھی مجاز سے جو ہے سٹوڈن کو روکنے کی حقدار نہیں ہے آپ جو بھی معاملہ تھا یونیورسٹری خود کر رہی ہے اور اس کا انشاءاللہ جلد سے جلد انشاءاللہ چار جولائی دو دار چوبیس کو سپریم کورڈ میٹنگ میں بھانڈا پھوٹ جانا ہے اور سٹوڈنٹس کے حق کے لیے جو معاملہ تونے ہیں انشاءاللہ آپ کو اللہ کام اپ کرے گا